اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج کا ہمارا سبق سورة البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 243 243 علم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا الہ طرف الذین وہ لوگ جو خرجو نکلے من سے دیارہم اپنے گھروں وہم اور وہ علوفن ہزاروں حضرہ در الموتی موت فقالا سو کہا لہم انہیں اللہو اللہ موتو تم مر جاؤ ثم پھر احیاہم انہیں زندہ کیا انہا بے شک اللہ اللہ لذو فضل فضل والا علن ناسی لوگوں پر ولکنہ اور لیکن اکثر اکثر الناسی لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے سورة البقرہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے لیکن اس واقعے کی وہ تفصیلات جن کا ہدایت کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے اللہ پاک نے ان پہلوں کو یہاں بیان نہیں فرمایا بنیادی طور پر ایک بات ہم سب کو اپنے ذہن نشین رکھنی چاہیے ہم جب بھی قرآن کریم کا متعلیہ کریں تو ہمیں یہ پہلو مد نظر رکھنا چاہیے کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ ہدایت ہے سو اللہ پاک جب کسی واقعہ کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک جب کسی داستان کا کسی قصہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہدایت کے پیش نظر کرتا ہے اس لیے ذکر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اس سے ہدایت کا سبق حاصل ہو رہنمائی حاصل ہو جس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے ہسٹری کے ساتھ ہے قرآن ایسے پہلووں کو نظر انداز کر دیتا ہے مثال کے طور پر یہ جو لوگ تھے یہ کہاں کے رہنے والے تھے یہ کہاں کس شہر سے یہ لوگ نکلے تھے اور یہ کہاں پہنچے تھے پھر وہاں جب ان پر موت آئی تو وہاں کتنے عرصے کے لیے وہ مرے پڑے رہے ان کی ہڈیاں گل سڑ گئیں کتنا عرصہ گزرا اس موت کی آغوش میں انہیں کتنا عرصہ گزر گیا کتنی مدت دراز بیٹھ گئی اللہ پاک ان سارے پہلووں کو ڈسکس نہیں کرتا اللہ پاک نے ایک تو آیت کے شروع میں جو ارشاد فرمایا ہے علم تارہ آ کا معنی ہوتا ہے کیا لم کا معنی ہوتا ہے نہیں تارہ کا معنی ہوتا ہے آپ نے دیکھا تو اللہ پاک نے جب یہ فرمایا علم تارہ کیا آپ نے نہیں دیکھا تو اس کے اندر اللہ پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ واقعہ عرب کے بچے بچے کو معلوم تھا یعنی عرب کے اندر یہ واقعہ زبان زدہ عام و خاص تھا ہر ایک اس واقعہ سے واقف تھا آگاہ تھا اس لئے اللہ پاک نے صرف اس واقعہ کی طرف اشارہ فرما دیا ہے اگرچہ اس واقعہ سے بچہ بچہ واقف تھا لیکن وہ اس کے جو ہدایت کے پہلو تھے ان پہلووں کو وہ نظر انداز کر چکے تھے تو اللہ پاک نے ہدایت کے پہلو اس میں سے اجاگر کر دیئے اب اس میں ہدایت کا پہلو کیا ہے آپ ذرا یہ الفاظ سنیں علم تارہ الالذین خرجو من دیارہم کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اب جب یہ فرمایا کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو تو دیکھنے کا جو مطلب ہے وہ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ آنکھ سے دیکھا جائے تارہ کے بعد جب الہ آتا ہے تارہ کا سلہ جب الہ آتا ہے آپ غور کریں علم تارہ الہ تارہ کے بعد جب الہ آتا ہے امام راغب اسفہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تارہ کا معنی صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہوگا بلکہ اس کا اپنے عقل سے مشاہدہ کرنا ہوگا اپنے علم میں اپنے مشاہدہ میں اپنے فہم میں اپنے شعور میں اسے لانا ہوگا اپنے ذہن کے اندر اس واقعہ کو ایک دفعہ تازہ کرنا ہوگا تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ واقعہ جو کہ ہر کوئی جانتا ہے کیا اس واقعہ کے اندر آپ نے اس پہلو کو نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جب اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور وہ کیوں نکلے کیوں تھے کہاں سے نکلے تھے کون لوگ تھے کہاں گئے تھے بجائے ان پہلووں کو بیان کرنے کے اللہ پاک نے ان کی تعداد بتائی ہے کہ وہ ہزار ہا لوگ تھے تو نکلے کیوں تھے مقصد ان کا کیا تھا ایک شہر سے دوسری جگہ پر جانے کا مقصد ان کا تھا حضر الموت موت سے ڈر کے وہ نکلے تھے موت سے وہ بھاگ رہے تھے موت سے وہ راہ فرار اختیار کر رہے تھے وہ سمجھ یہ رہے تھے کہ ہم جب اس شہر سے نکل جائیں گے اور کسی دوسری جگہ پر ہم منتقل ہو جائیں گے تو ہم بد جائیں گے موت سے یعنی ان کا عقیدہ خراب تھا ان کے عقیدے میں بگاڑ تھا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ موت جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں پر موت آئے گی اگر ایک شہر میں موت نہیں لکھی ہوئی ایک مقام پر ایک جگہ پر موت نہیں لکھی ہوئی تو موت اس جگہ پر نہیں آئے گی موت اسے خود بخود وہاں لے کے جائے گی جہاں اس کی موت کی جگہ لکھی ہوئی تھی اور این اس وقت پہ موت آئے گی جب موت کا وقت آئے گا اور اسی سبب سے موت آئے گی جس سبب سے موت لکھی ہوئی تھی میں نے تین باتیں کی ہیں ایک موت کی جگہ ایک موت کا ٹائم ایک موت کا وقت اور ایک موت کا سبب مقام وقت اور سبب یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تیہ ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تو موت سے ڈرے ہوئے تھے موت سے بھاگے ہوئے تھے وہ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُو تو اللہ پاک نے ان سب سے فرمایا کہ تم مر جاؤ مر گئے وہ اسی وقت مر گئے ہڈیاں بن گئیں ان کی موتو مر جاؤ فَمَّ أَحْيَاهُمْ پھر اللہ پاک نے جب چاہا انہیں زندہ فرما دیا اللہ پاک نے نہیں بیان کیا کتنا عرصہ گزر یہ کون سی قوم کے لوگ تھے جب اللہ پاک ان پہلووں کو بیان نہیں کر رہا تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان پہلووں کو قریدنا شروع کر دیں ہم یہ تفتیش اور تحقیق اور ریسرچ شروع کر دیں ہمیں پتا چلنا چاہیے ایک بات کہہ دوں کہ مفسرین کرام نے بھی اور تاریخ نگاروں نے بھی اور داستان کو اور قصے کو مرچ مسالہ لگا کر بیان کرنے والوں نے بھی اس واقعہ کو بہت بیان کیا ہوا ہے ایک قصہ نہیں اس کے اوپر ہزار ہا قصے ہیں یہاں صرف اتنی بات کہہ دوں وہ یہ ہے کہ یہ تاؤن کی وبا پھوٹی تھی ایک شہر کے اندر اور ہزار ہا کی تعداد میں لوگ تاؤن کی وبا سے بچنے کے لیے کسی دوسرے جگہ پر منتقل ہو گئے تو یہاں ایک حدیث پاک آپ سب کو سنا دیتا ہوں وہ حدیث پاک بھی آپ کے لیے بڑی مفید رہے گی انشاءاللہ العزیز حدیث پاک یہ ہے جو شخص یہ سنے کہ فلان علاقے میں تاؤن پھوٹ پڑا ہے وہ ہرگز وہاں نہ جائے اور جو پہلے ہی ایسے علاقے میں ہو جہاں تاؤن پھیلا ہوا ہو تو وہ فرار کے ارادے سے وہاں سے نہ نکلے حدیث پاک بخاری شریف کی ہے اس حدیث پاک سے ہمیں دو حکم ملتے ہیں ایک حکم یہ ملتا ہے کہ وبا زدہ علاقے میں نہ جاؤ اور دوسرا حکم ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو لوگ وبا زدہ علاقے میں موجود ہیں وہ وہاں سے نہ بھاگیں وہاں سے فرار اختیار نہ کریں عام طور پر جو کم اکل اور نادان قسم کے لوگ ہیں وہ ان دونوں باتوں کو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف سمجھتے ہیں متعزاد سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا کہ وبا زدہ علاقے میں نہ جاؤ اور جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے نہ بھاگیں یہ تو بڑی عجیب سی منطق ہے جب کسی کو وبا زدہ علاقے میں جانا نہیں چاہیے تو جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو تو وہاں سے نکل جانا چاہیے پھر کسی دوسرے مقام پر لیکن جب ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس طرح کا کوئی حکم دیتے ہیں تو اس حکم کے اندر حکمت کے انگنت پہلو موجود ہوتے ہیں اب اس میں کیا حکمت ہے کیا دانائی ہے اور کیا اس میں فلوسفی ہے اس کو سمجھئے گا ذرا وبا زدہ علاقے میں نہ جاؤ اس حکم کو ذرا سمجھیں یہ ہے تدبیر تدبیر یہ ہے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ کسی علاقے کے اندر وبا پھوٹ پڑی ہے تو وہ وہاں نہ جائے اگر وہ وہاں جائے گا اور اگر وہ مرض متعدی ہوا یعنی ایک سے دوسرے کے اندر منتقل ہونے والا ہوا تو وہ وہاں جائے گا وہاں سے جا کے پھر واپس آئے گا اپنی علاقے کے اندر تو وہ ہو سکتا ہے کہ جراسیم منتقل ہو جائیں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جراسیم منتقل ہو جائیں اس لیے باہر کے لوگوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے تاکہ جراسیم نہ پھیلیں اب جو دوسرا حکم ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں وہ وہاں سے کیوں نہ نکلیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے اس بات پر ایک مسلمان کا عقیدہ پختہ ہو مستحکم ہو مضبوط ہو کہ موت جہاں آنی ہے وہاں آنی ہی آنی ہے اس پر عقیدہ پختہ ہونا چاہیے یہ ہے تقدیر دو باتیں ہیں میں نے تدبیر کی بات پہلے کر دی ہے اور تقدیر کی بات اب کر رہا ہوں تقدیر کے اوپر انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اگر وہ وہاں سے نکلے گا موت کے ڈر سے بھاگے گا وہ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا عقیدہ تقدیر کمزور ہو گیا کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دوسری جگہ پر جاؤں گا تو موت سے بچوں گا موت آنی ہے تو وہ اس جگہ پہ بھی آ جانی ہے اور موت آنی ہے تو دوسری جگہ پر بھی موت آ جانی ہے یہ ہے تقدیر کا عقیدہ تقدیر کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے یہاں تقدیر بیان ہو گئی اب آپ تدبیر کے پہلو کو مد نظر رکھئے گا تدبیر اس میں تدبیر کیا ہے کہ وہ اسی علاقے کے اندر رہیں اس میں تدبیر یہ ہے جو صحت مند لوگ ہیں ابھی تک بیماری سے بچے ہوئے ہیں اگر وہ لوگ بھی وہاں سے نکل جائیں گے تو بیمار کی تیمارداری کون کرے گا جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں ان کو وہاں چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر صحت مند لوگوں کا منتقل ہو جانا یہ ان لوگوں سے لا پروائی ہے کہ ان کو آپ موت کی آغوش میں چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو کس کے سہارے آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اچھا اس میں دوسرا تدبیر کا پہلو یہ ہے کہ جب یہ ہزاروں کی تداد میں لوگ نکلیں گے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لوگ منتقل ہوں گے اس سے جو بھگدر مچے گی اس ان خرابیوں کا اور اس تباہی کا بھی کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے پھر اس میں تیسرا پہلو یہ ہے کہ اگر متعدی مرض ہوا یہ والا یہ وبا متعدی ہوئی تو جراسیم دوسرے شہروں کی طرف منتقل ہو جائیں گے یہ لوگ جس مقام پر جائیں گے یہ جراسیم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کو بھی جراسیم لگنے کا اندیشہ اور انکان پیدا ہو جائے گا لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل فہم کے مطابق فراست کے مطابق اور عقل کے مطابق یہ بات ارشاد فرمائی کہ وبا زدہ علاقے میں نہ جاؤ اور جو لوگ وبا زدہ علاقے میں موجود ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں اب اللہ پاک جس واقعہ کا ذکر کر رہا ہے یہ لوگ جب وہاں سے نکلے تو یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ پاک نے سب کو مار دیا جس جگہ پر یہ پہنچے وہاں اللہ پاک نے سب کو مار دیا اللہ پاک نے خود حکم دیا مر جاؤ سب مر گئے پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا اس کے اندر ایک پہلو یہ ہے کہ موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انسان کو تدبیر کا پہلو بھی مضبوط رکھنا چاہیے اور تقدیر کا عقیدہ بھی مضبوط رکھنا چاہیے اس کے بعد اللہ پاک نے آگے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اپنے بندوں پر فضل عظیم کرنے والا ہے اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ فضل کا معاملہ کرتا ہے اپنے کرم کا معاملہ کرتا ہے اگر ایک بندے کا اپنے اللہ کے اوپر کرم کا یقین ہو فضل کا یقین ہو احسان کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ احسان کا معاملہ فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہی فرمائے گا اور ہر انسان دنیا کے اندر کروڑ ہا انسان موجود ہیں ہر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے فضل سے ہی گزار رہا ہے ہم سانس لے رہے ہیں ہمارے نبض چل رہی ہے دل کی دھڑکن چل رہی ہے دل کے آزا کام کر رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں ہم سوتے ہیں ہم جاگتے ہیں ہم کھاتے ہیں ہم پیتے ہیں زندگی کے ہزار ہاں معاملات ہیں تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہی چل رہے ہیں اب اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ کا حصہ سنیے گا وَلَاكِنَّا أَكْثَرَنَّا سِلَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر فضلِ عظیم کرنے والا ہی ہے لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو نادان ہیں کم اقل ہیں جہالت سے کام لیتے ہیں اور وہ گمراہی سے کام لیتے ہیں ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے شکر بجا لانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ اصل میں اس عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے آئی ہے کہ موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے زندگی بھی اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ پاک نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا تھا اور بتایا تھا کہ راہِ خدا میں جب تم خرچ کرو تو کہاں کہاں خرچ کرو پھر اس کے ساتھ ہی گھرے لو زندگی شروع ہو گئی طلاق کے مسائل خلا کے مسائل عدد کے مسائل حق مہر کے مسائل عورتوں کے خواتین کے جملہ جو مسائل ہیں بالخصوص بیوہ عورتوں کے مسائل یہ سارے بیان ہوئے اس آیت مبارکہ کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے آیت نمبر دو سو تین تالیس اس کو پھر اللہ تعالیٰ بنیاد بناتا ہے جہاد اور انفاق کی کہ کوئی شخص جہاد کیسے کر سکتا ہے اور کوئی شخص انفاق کیسے کر سکتا ہے وہی اسی پہلے والی آیت کی طرف پھر مضمون آگے چل پڑا ہے اسی آیت مبارکہ سے متصل مضمون کہ راہِ خدا میں کون خرچ کرتا ہے مال کون خرچ کرتا ہے اور اپنی جان کون پیش کرتا ہے راہِ خدا میں جان بھی وہی پیش کرتا ہے راہِ خدا میں مال بھی وہی قربان کرتا ہے جس کا یہ عقیدہ مضبوط ہو کہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کوئی اپنی مرضی سے نہ اپنی زندگی کو بڑھا سکتا ہے اور کوئی اپنی مرضی سے نہ ہی موت سے بچ سکتا ہے موت سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور زندگی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے آگے یہی دو مضمون آئیں گے آیت نمبر 244 اور آیت نمبر 245 کے اندر آج کی گفتگو اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورة الباقرہ کی آیت نمبر 244 کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام کی بجعاوری اپنے قرآن پاک کے اندر تدبر تفکر کی توفیق اتا فرمائے اور اپنے اس کلام کو دنیا بھار کے اندر عام کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ سب حضرات کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ